اور حکومت پاکستان کا شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلمان داؤد کی موت پر اظہار افسوس پاکستانی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ آپ دوز کے بارے میں افسوس نہ خبر پر داؤد خاندان اور دیگر مسافروں کے خاندان کے ساتھ افسوس کا اظہار کرتے ہیں آپ دوز کی تلاش میں گزشتہ کئی دنوں سے جاری کسیل لکوی کوششوں کو سراتے ہیں بدقسمت آپ دوز میں سوار 48 سال کے برطانوی پاکستانی تاجر شہزادہ داؤد اور ان کے 19 سال کے بیٹے سلمان داؤد کے سائنس اور دریافت کا شوق ٹائٹینک کے ملبے تک لے گیا اہل خانہ اور دوستوں کا کہنا ہے کہ سفر اور سائنس سلمان داؤد کے ڈی این اے کا حصہ تھے اپنے والد کی طرح سلمان داؤد بھی سائنس میں گہری دلچسپ بھی رکھتے تھے سکارلینڈ سے جی اے نیوز کے رمائن دے تاہیر نام شیخ کی رپورٹ دیکھئے ٹائٹینک جہاز کے ملبے کا جائزہ لینے والی ٹیم میں اپنے والد کے ہمراہ جانے والے 19 سالہ نوجوان سلمان داؤد مروم گلاسکو کی سٹریٹ کلائیڈ یونیورسٹی کے طالب علم تھے اور انہوں نے اسی سال سٹریٹ کلائیڈ بزنس سکور سے اپنا پہلا سال مکمل کیا تھا یونیورسٹی آسٹریٹ کلائیڈ کے پرنسٹیپل سر جیو مکڈانل نے طلبہ کے نام ایک ہاتھ میں اپنے طالب علم کی گمشدگی سے مطلع کیا تھا سکارٹش پارلیمنٹ میں بھی فرسٹ منسٹر سے سوالات کے دوران سلمان اور دیگر افراد کی حالتے ذات کے بارے میں بات کی گئی اور فرسٹ منسٹر حمزہ یوسف نے اپنی گہری تشویش کے ساتھ ان کے لیے کسی اچھی خبر سننے کی امید کی تھی سکارلینڈ سے ایک جہاز بھی ٹائٹینک آپ دوست کی تلاش کے لیے کینیڈا گیا تھا لیکن تمام افراد کی دعائیں اور کوششیں رائے گاں گئی اور اب اس افسوسنا خبر کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ آپ دوست کے تمام مسافر اپنی جانوں کی بازی ہار گئے ہیں سلمان دعوت کے والد شزادہ دعوت مروم پاکستان کے چاند امید ترین خاندانوں میں سے ایک اور بہت بڑی فلائی شخصیت ہے وہ ساؤٹ ویسٹ لنڈن کے علاقے سربیٹین میں مقیم تھے سٹریٹ کلائیڈ یونیورسٹی کے طلبہ اپنے ایک ساتھی اور دیگر مسافروں کی مور پر نہائیت افسردہ ہیں اور ان کے لیے ایک خصوصی دعائیہ تقریب منقل کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں کیمرہ میں ندیم عزبت کے ساتھ تائری نام شیخ جیو نیوز گلاسگو سکارڈرینڈ آمید آمید